وزیراعظم عمران خان کی قازقستان کے صدر سے دوشمبے میں ملاقات باہمی دلچسپی دو طرفہ تعلقات اور علاقہ امور پر تباہتہ خیال کیا گیا وزیراعظم کی قازقستان کے صدر سے ملاقات سی او سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوئی ملاقات میں پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شامر مقوریشی مشیر قوم سلامتی محید یوسف وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی وفاقی وزیراعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹریو کہا نائن ایلیمن کے وقت اگر میں پاکستان کا وزیراعظم ہوتا تو امریکہ کو کبھی بھی افغانستان پر حملے کی اجازت نہ دیتا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بنیاد ہی غلط رہی ہم امریکہ کے لئے کرائے کے فوجی بنے رہے افغانستان کی خاتین مضبوط وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں گی انہیں وقت دیجئے حتے کے عام کی خاتے دنیا کو افغانستان کا ساتھ دینا چاہیے اگر طالبان وسیع بنیاد حکومت بناتے ہیں تو چالیس سال بعد افغانستان میں عام ہو سکتا ہے وزیراعظم نے مہاجرین کا مزید بوجھ اٹھانے سے بھی انکار کر دیا کال ادم جی ٹی پی آئین تسلیم کرے جرائم چھوڑے تو معافت دیں گے وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا برطانوی نشیاتی ادارے کو انٹرویو کہا افغانستان سے ملحق پاکستانی سرحق پر کوئی دباؤ نہیں نہ ہی افغانستان سے کوئی بھاگے اب وہاں امن آ گیا ہے پاکستان ان افراد کی افغانستان سے خلا میں سہولت فرہم کرے گا جن کے پاس مصدقہ دستویزات ہیں وزیر خارجہ بولے برطانیہ اور اس کے مغربی اتحادی افغانستان میں نئی حقیقت کو تسلیم کریں نئی طالبان قیادت کا رویہ انیس سو ندے کی دہائی کے مقابلے میں مختلف ہے وزیر آزم کا سرپرائز پیٹرل کی فی لیچہ قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا ایمت اوگرہ کی سمری میں دی گئی تجویز سے چار روپے زیادہ بڑھا دیا گیا اوگرہ کی تجویز ایک روپے فی لیچہ قیمت میں اضافہ کی تھی جسے حکومت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا پیٹرل کے قیمت ایک سو تیس روپے تیس پیسے مقرر ہائٹ سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں بھی اضافہ نئی قیمت ایک سو بیس اشاریہ چار پیسے ہو گئی مٹی کے تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں پانچ روپے فی لیچہ کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا بلاول خوٹو زرداری نے پیٹرل کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہا پیٹرل کے قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچا کر عوام کی جیبو پر ڈاکہ ڈالا گیا آج پوری قوم رو رہی ہے اور عمران خان چین کی بانستوری بجا رہے ہیں عوام کو رلیف فرحام کرنے کے بڑے بڑے دعوے کہاں گئے بولے خان صاحب قوم کے اچھے دن کب آئیں گے کب آبام کو وہ سہریات پہنچائی جائیں گی جن کا آپ نے آبام سے وعدہ دیا ہے اسد عمر اپنی ہی بات سے پھر گئے کہا تھا پیٹرل کے مستوات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وزارت چھوڑ دوں گا اب صحافی نے سوال کیا تو بولے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی ڈالر کی ریٹ پر اتار شڑھاؤ کے سوال پر جواب دیا آئی ایم ایف کے ساتھ موہدے کا آخری نکتہ ایکس چینج ریٹ منجمنٹ تھا اس کے تحت ڈالر کے قدر میں مارکٹ کے مطابق اتار شڑھاؤ آنا چاہیے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کسی صورت ہلکہ حریف نہیں سمجھیں گے پاکستان کی ٹیم کے کپتان بابا رازم کی ورچول پریس کانفرس کہا مہمان ٹیم نیوزیلینڈ کو ہلکہ نہیں لیں گے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بیٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہوم کنڈیشنز کا برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے سابق کوچنگ پینل سے مطالق سوال پر بولے کوچنگ کو چھوڑنے کا فیصلہ وقار یونس اور مصبع الحق کا ذاتی ہے قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن سے فائدہ ہوگا